بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے اپلیکیشن آف زینر ڈائیوڈ تو سب سے امپورٹنٹ اپلیکیشن جو ہے زینر ڈائیوڈ کی وہ ہے ریگولیشن وولٹیج ریگولیشن یعنی کہ اگر انپوٹ وولٹیج جو ہے وہ ویری بھی کر جائے تو بھی اوٹپوٹ وولٹیج جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے کانسٹنٹ رکھتا ہے زینر زینر کے کراس وولٹیج جو ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے اور اسی طرح اگر ہم لوڈ چینج کر دیتے ہیں تو بھی وولٹیج جو ہے زینر ڈائیوڈ کے کراس یہ کانسٹنٹ رہتی ہے یعنی کہ زینر ڈائیوڈ جو ہے یہ وولٹیج کو ریگولیٹ کتا ہے چاہے انپوٹ وولٹیج ویری کرے یعنی کہ انپوٹ وولٹیج ویری ہو رہی ہے لیکن اوٹپوٹ وولٹیج جو ہے اور اسی طرح اگر ہم لوڈ کو چینج کرتے ہیں جن کے آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہاں جو ہم نے سرکٹ لگایا ہوا ہے اس کا کرنٹ ویری کرتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لوڈ انکریز ہوتا ہے اس وقت جب انپورٹ رزسٹنس جو ہے یعنی کہ یہاں پہ جو ہم نے سرکٹ لگایا اس کی رزسٹنس اگر کم ہوتی جاتی ہے اس کا مطلب سرکٹ کے اوپر لوڈ بڑھتا جاتا ہے اور اسی طرح اگر رزسٹنس جو ہے اپنا انپورٹ سرکٹ کی جو انپورٹ ہے اس کی رزسٹنس جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے تو لوڈ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے یعنی کہ یہاں سے جو کرنٹ ویری ہوتا ہے اگر اس کی ویلیو زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب لوڈ زیادہ ہوگا کرنٹ کی ڈرینیج جو ہے وہ کم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوڈ کمپیرٹیولی کم ہوگا لیکن یہاں پہلے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس کی ریگولیشن زینر ریگولیشن لیکن انپورٹ وولٹیج جو ہے وہ ویری ہو رہی ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرح ریگولیٹ کرتا ہے پہلی بات یہ دیکھیں کہ جب وولٹیج جو ہے زینر کے اکراس جو ہے وولٹیج یعنی کہ اس میں جب کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہ آئی زیڈ نی کے برابر ہوگا تو وولٹیج جو ہے بھی زیڈ کے برابر ہوگی جو زینر ڈائیوڈ کے اکراس وولٹیج ہوگی اور کرنٹ جو ہے انکریز ہوتا جاتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کرنٹ بڑھتا جاتا ہے لیکن اس کی جو وولٹیج ہے وہ کانسٹنٹ رہتی ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہاں سے لے کر کہاں تک اس میں جو وولٹیج ہے پیچھے یہ انپورٹ وولٹیج ویری کرے تاکہ آوٹپٹ وولٹیج جو ہے وہ کانسٹنٹ رکھنے میں یہ کامیاب ہو سکے زینر ڈائیوڈ تو یہاں دیکھیں یہ سرکٹ میں نے جو ڈرا کیا ہے یہاں یہ جو ریزسٹنس ہم نے لگائی ہے وہ فور ہنڈرڈ اوم کی ہے اور یہاں جو وولٹیج ہے اس پوائنٹ کے اوپر ظاہر ہے اس کے اکراس وولٹیج ہوگی اگر یہ زیرو لیول تصور کرتے ہیں تو یہاں بھی زیڈ ہوگا اور یہ جو ہے یہاں پہ بھی ان ہوگی انپورٹ وولٹیج ہوگی تو اس کے اکراس وولٹیج جو ہے وہ کیا ہوگا یعنی کہ اس کا پوٹنشل کا ڈفرنس جو ہے وہ کیا ہوگا تو یہ وی آر کہلیں یعنی کہ آر ریزسٹنس کے اکراس جو پوٹنشل کا ڈفرنس ہوگا وہ ہوگا وی ان مائنس وی زیڈ یعنی کہ اس ریزسٹنس کے اکراس جو پوٹنشل کا ڈفرنس ہوگا یہ وولٹیج مائنس یہ وولٹیج تو یہ وی آر آپ کے پاس آ جائے گی اور یہاں سے اگر وی ان نکالے تو یہ کس کے برابر ہوگا وی آر پلس وی زیڈ یعنی کہ یہ وولٹیج اور اس کے اکراس جو وولٹیج ہے اس کا سم جو ہے یہ اس کے ایکل ہوگا اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آؤٹپٹ وولٹیج جو ہے وی زیڈ یہ یعنی کہ کانسٹنٹ رہتی ہے لیکن وی ان کی کونسی ریج پہ اس کی وولٹیج جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے یعنی کہ آؤٹپٹ پہ ہم بیل فرض چلو یہ جو وولٹیج ہے یہ ٹین وولٹ ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ٹین وولٹ کتنی رینج اس کی چینج ہو وی ان کتنا چینج ہو لیکن وی زیڈ جو ہے وہ ٹین وولٹ کے برابر ہی رہے تو میں نے اس کی سپیسیفیکشن جو دی ہیں ڈائیوڈ کی بیل فرض اس کا زی جو ہے نی کرنٹ جو ہے وہ ون ملی امپیئر کے برابر ہو اس میں جو میکسیمم کرنٹ فلو ہو سکتا ہے اس کی پاور کے لحاظ سے وہ بل فرض ہنڈرڈ میلی امپیئر کے برابر فلو ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اس کی ویرییشن جو ہے کرنٹ کی وہ ون ملی امپیئر سے ہنڈرڈ میلی امپیئر تک ہو سکتی ہے جب اس کے اقراف جو وولٹیج ہے جنہیں زینر کے اقراف جو وولٹیج ہے وہ کانسٹنٹ ہی رہے گی تو ہم یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ وولٹیج ہوگی تو ظاہر ہے اس وقت بھی زینر جو ہے ٹین وولٹ کے برابر ہوگا سوری یہ کرنٹ ہوگا اور جب اس میں سے یعنی سرکٹ کے اندر سے یہ کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جائے گا یہاں تک یہاں سے یہاں تک کرنٹ ویری ہوتا جائے گا لیکن اس کی وولٹیج جو ہے وہ دیکھیں کانسٹنٹ ہی رہے گی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ وولٹیج میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کرنٹ یہاں سے لے کر یہاں تک چینج ہو رہا ہے تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وی ان منیموم کتنی ہوگی اور وی ان میکسیموم کتنی ہوگی یعنی کہ منیموم وولٹیج یہاں پہ جو انپٹ وولٹیج ہے ویری کر رہے ہیں تو آوٹپٹ کو یہ کانسٹنٹ رکھتا ہے ریگولیٹ کرتا ہے تو وہ انپٹ منیموم انپٹ جہاں وہ کتنی ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں اس کے اکراس جو وولٹیج آ رہی جس کو وی آر سے ہم نے شو کیا ہے تو وہ کس کے برابر ہوگا وی ان is equal to یہ آئی یعنی کہ کم از کم کرنٹ اس میں آئی زیڈ نی کے برابر ہونا چاہیے تو یہ آجائے گا ون ملی امپیر ملٹیپلائی بائی فور ہنڈرڈ وی اس ایکول ٹو آئی ان ٹو آر یعنی کہ اس میں جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے وہ آئی یہ زیڈ نی ملٹیپلائی بائی آر پلاس وی زیڈ اور وی زیڈ کی ویلیو نے کانسٹ رہنا ہے یعنی کہ یہ ویلیو جو ہے وہ بلفظ اس کی جو وولٹیج ہے وہ ٹین وولٹ ہے تو یہ ٹین وولٹ رہے گی تو یہاں اس کو کلکولیٹ کریں تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا یہ دیکھیں فور ہنڈرڈ یہ آجائے گا فور ہنڈرڈ ملٹیپلائی بائی ون اینٹو ٹین پاور مانس تھری تو یہ آجائے گا پوائنٹ فور پوائنٹ فور وولٹ آئی اور آر آئی اور آر کا پروڈکٹ یعنی کہ ایسے سبھی لینے کہ فور ہنڈرڈ ڈیوارڈے بائی تھاؤوڈنٹ آجائے گا ملی ہے تو دو زیروہ اس سے کینسل ہو جائے گا فور اور ٹین پوائنٹ فور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جو وولٹج ہوگی پوائنٹ فور وولٹ کے برابر اس کے اقراس اور پلاس ٹین اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹین پوائنٹ فور وولٹ اگر انپٹ وولٹج ہے یہ مینیم ویلیو اس کی ہوگی we in مینیم تو مینیم ویلیو اس کی جب ٹین پوائنٹ فور وولٹ کی ہوگی تو آؤٹ پوٹ ہمیں ٹین وولٹ ملے گی اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی میکسیم ویلیو کتنی ہو کہ اس کے اقراض وولٹج جو ہے وہ ٹین وولٹ ہی رہے یعنی کہ یہاں پہ ہم نے ٹین وولٹ کو کانسٹنٹ رکھنا ہے ہماری خواہش ہے یہ زیندر کو استعمال کر کے ہم اس کی ویلیو جو ہے وہ کانسٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ وی ان میکس کتنا ہوگا وی ان میکس میکسیم کتنی وولٹج یہاں پہ یہ جو ویری کر رہی ہے وہ کتنی ہوگی اب دیکھیں کہ اس میں میکسیمم کرنٹ جو ہم کہتے ہیں کہ ہنڈرڈ ملی امپیر فلو ہو سکتا ہے اس کے اندر سے تو یہ آجائے گا ہنڈرڈ یعنی کہ ہنڈرڈ ملی امپیر ملٹی پلائے بائی فور ہنڈرڈ یعنی کہ اس کے ایک راہ جو بولتے جا رہی ہے اور پلس ٹین آجائے گا تو یہ بیٹے کس کی ایکل ہوگا یہ دیکھیں کہ یہ آجائے گا فور ہنڈرڈ ملٹی پلائے بائی ٹین پار مانس ٹری تو یہ آجائے گا آپ کے پاس وی تو اس کو ہنڈ کہہ سکتے ہیں فور ہنڈرڈ اور یہ دو زیرو اس کے ساتھ آگئی اور یہ تین زیرو اس کی آگئی تو یہ آپس میں کانسل ہو جائے گا تو یہ فورٹی بولٹ بنے گا اس کا ہنڈرڈ یہ ہے کہ یہ فورٹی ہے پلس ٹین مین یہ ففٹی بولٹ وی ان جو میکسیمم ہوگا وہ ففٹی بولٹ ہوگا کیا مطلب ہوا اس کا کہ یہ جو ہماری انپوٹ وولٹیج ہے یہ اگر ٹین پوائنٹ فور وولٹ سے لے کر ففٹی بولٹ تک بھی چینج ہوتی ہے تو آؤٹ پوٹ جو ہمارے پاس یہاں پہ وی زیڈ جو ہے جس کو وی آؤٹ کہتے ہیں وہ ٹین وولٹ کے برابر ہی رہے گی یعنی کہ انپوٹ وولٹیج جو ہے ٹین پوائنٹ فور وولٹ سے ففٹی وولٹ تک کوئی بھی اس کی ویلی ہو سکتی ہے لیکن آؤٹ پوٹ جو ہمارے پاس وہ ریگولیٹ رہے گی وہ کانسٹنٹ رہے گی اس میں کوئی چینج نہیں آئے گی وہ ٹین وولٹ کے برابر ہی رہے گی تو اس طرح ہم انپوٹ وولٹیج کو ویری جنگے انپوٹ وولٹیج جو ہے اگر ویری بھی ہو رہی ہے تو آؤٹ پوٹ وولٹیج ہم کانسٹنٹ رہتے ہیں تو یہ زیندر کی اپلیکیشن ہے ہاں ایک بات جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں وہ کٹ ہو گئی تھی وہ میں ذرا بتا دیتا ہوں اچھا یہ بات جو ہے اس کو دوبارہ یعنی کہ ویڈیو کو دیکھ کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر بیل فرس کوئی بات نہ سمجھ جائے تو تو وہ بات جو میں بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ ایک چیز جو ہے وہ مس ہو گی تھی مس ہو گی ایکچلی اس میں ریکارڈنگ کے درمیان زیندر ڈائیوڈ کی وہ تھا کہ زیندر بریگ ڈاؤن کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آرڈینری ہمارے پاس جو ڈائیوڈ ہوتا ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ اس میں جو دوپنگ جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے نتیجہ کے نکلتا ہے کہ اگر یہ پی ٹائپ میٹریل ہے یہ ان ٹائپ میٹریل ہے تو اس میں ڈپلیشن ریجن جو ہے وہ نارمل ہوتا ہے یہ جب ڈوپنگ لیول جو ہے ہائی کرتے ہیں تو کیا ہوگا ہائی ڈوپنگ لیول پہ ڈپلیشن ریجن جو ہے وہ شرنک ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن جو ہے چارج کی ایریئر کی وہ زیادہ ہوتی ہے تو تھوڑے ریجن کے ہی چارج کی ایریئر جو ہیں وہ ڈپلیشن ریجن کا ایکلیبرم کنڈیشن جو ہے وہ مینٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کا نتیجہ کے نکلتا ہے کہ یہاں پہ زیادہ ریجن کے جو چارج کی ایریئر ہوتے ہیں یعنی کہ ادھر سے ان ادھر سے ہول ساری ادھر سے الیکٹرون ادھر سے ہول آپس میں ریکمبائن ہوتے ہیں تو زیادہ ریجن کے چارج ریکمبائن ہوں گے تو ڈیفینٹلی یہ ہمارا پی این جنکشن جو ہے وہ ڈیویلپ ہوگا ڈپلیشن ریجن جو ہے وہ کریئٹ ہوگا لیکن اگر چارج کی ایریئر کی تعداد زیادہ ہوگی مسائل کے طور پر یہاں ڈیسٹی جو ہے چارج کی ایریئر کی وہ کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیل فضل پچاس یا سو جو الیکٹرون ہیں انہوں نے سو ہول کو کمپنسیٹ کرنا ہے تو ڈیفینٹلی زیادہ ریجن کے جو چارج کی ایریئر ہیں وہ ایک دوسرے کو مکس اپ کر یعنی کہ کیا کرتے ہیں کہ ریکمبائن ہو جائیں گے اسی طرح یہاں بھی سو ہی الیکٹرون ہیں انہوں نے سو ہول کو یعنی کہ ان کا کمبینیشن ہوگا ریکمبینیشن ہوگی جس کی وجہ سے یہ ڈیپلیشن ریجن جہاں جنریٹ ہوگا تو ظاہر ہے یہاں چھوٹا ان کا جو ریجن ہوگا وہ اس کی ویٹس جہاں وہ کمپیاریٹیولی کم ہوگی لیکن یہاں بھی میں نے کہا تھا کہ ڈیلٹا وی جو ہے وہ پوائنٹ سیون وولٹ کے برابر ہے یہاں بھی ڈیلٹا وی یعنی کہ یہ دیکھیں نا یہ جو بنتے ہیں آئین بنتے ہیں یعنی کہ موبائل چارج کی وجہ سے یہ جو ڈیپلیشن ریجن کے اکراس جو ہے پٹنشل ڈیفرنس جنریٹ ہوتا ہے تو وہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کس طرح چارج ہے چارج کیریئر سے چارج میں یعنی آئین میں یہ کنورٹ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ دہاں ادھر سے جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ پی ٹائپ کو ہولز کو ہولز میں جمپ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں بھی مالیکل اور آئین بنتے ہیں پوزیٹیب اور یہاں مالیکل اور آئین بنتے ہیں نیکٹیب تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں دوبارہ وہاں جو ہم نے پڑی ہوئی ہیں دیکھ لینا ایک نظر تو بہرحال یہ دیکھیں یہ دیپلیشن ریجن جو ہے اس کی ویڑت یہاں وہ کام ہے نتیجہ کے نکلتا ہے کہ یہاں لیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ سٹرانگ بنتا ہے دیکھیں ایز ایکول ٹو مانس دلٹا وی اور دلٹا آر ہوتا ہے یہ دلٹا آر ہے یہ اسی طرح یہاں دلٹا آر ڈیش ہوگا یہ کیونکہ کام ہے یعنی کہ اس کی جو ویڑت ہے وہ زیادہ ہے اس کی ویڑت کام ہے تو یہاں ای بنتا ہے تو اس میں ای ڈیش کہہ لیں وہ مانس دلٹا وی اور دلٹا آر ڈیش ہوگا اس کا کیا مطلب ہوا کہ ای ڈیش جو ہوگا وہ گریٹر ہوگا ای سے یہاں جو فیل بنتا ہے الیکٹر فیلڈ دیپلیشن ریجن کی وجہ سے وہ سٹرانگر ہوتا ہے یہاں پہ ویڑ کر ہوتا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس کو ریورس باعث کرتے ہیں تو دیفنیٹلی یہ اس کی ویڑت جب انکریز ہوتی ہے اس کی ویڑت بھی انکریز ہوتی ہے تو اس کی ویڑت زیادہ انکریز ہو جاتی جبکہ اس کی ویڑت جب کمپیاریٹیولی کام انکریز ہوتی ہے تو یہاں الیکٹر فیلڈ دیفنیٹلی اس کے مقابلے میں سٹرانگر ہی ہوتا ہے تو جب تھوڑا سا بھی الیکٹر فیلڈ جو ہے یعنی کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں ہم ایکسٹرنل بیٹی جو ہے ریورس ڈیارکشن میں لگاتے ہیں یہ پی ٹائپ ہے یہ ان ٹائپ ہے تو یہاں نیگٹیو پوزٹیو نیگٹیو پوزٹیو یہ تو تھوڑی سی وولٹیج کی اوپر کیا ہوتا ہے اس کے اندر چونکہ یہ ڈیپلیشن ریجن جو ہے اس کی جو ویڈھ ہے کمپاریٹیو لی کام ہے اس کے اندر فیلڈ پہلی بہت سٹرانگ تھا تو یہ تھوڑا سا اس کو سسٹ کرتا ہے نتیجہ کے نکلتا ہے کہ یہاں سے الیکٹر فیلڈ کی وجہ سے جو فورس لگتی ہے ویلنس شیل کے الیکٹرانز کے اوپر تو وہ الیکٹرانز کو فری کر دیتا ہے یعنی کہ یہاں پہ الیکٹر فیلڈ اتنا سٹرانگ بنتا ہے کہ جو ویلنس شیل کی الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ فری ہو جاتے ہیں جس کی نتیجہ کے طور پر ریویس ڈیریکشن میں کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیے یہاں سفیشنٹ لارج ہیٹ پیدا نہیں ہوتی اور یہ زینر جو ہے اس لیے ان کے ریویس ڈیریکشن میں یہ کرنٹ فلو کروانا شروع کر دیتا ہے لیکن ہیٹ کی ویلیو کمپیاریٹیولی کم ہوتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جب آرڈینری ڈائیور جو ہوتا ہے جس میں صرف ایوال آنچ بریک ڈاؤن ہی ہوتی ہے تو اس میں وولٹیج کی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے وولٹیج کی ویلیو زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیں یہاں سے جو الیکٹران ہوں گے جو کہ منیاروٹی چارج کے کیریئر ہوں گے وہ اس وولٹیج کی وجہ سے اس یعنی کہ الیکٹرک فیلڈ یہاں بھی بنیں گا جب یہاں پہ آرڈینری ڈائریکشن میں اس کو ریورس بائسنگ کرتے ہیں تو یہاں سے الیکٹران جو ہیں جب اس میں سے گزریں گے تو وہ ہیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ایسا سمجھلیں کہ یہاں ہوتی ہے سیکنڈری امیشن اور یہاں ہوتی ہے فیلڈ امیشن یہ جو سیکنڈری امیشن کا مطلب سمجھتے ہوں گے کہ ہائی انرجی الیکٹران جو ہیں جب ویلنس شیل کے الیکٹران کو ہیٹ کرتے ہیں تو اس وقت وہ الیکٹران نکلتے ہیں یعنی کہ ان کی انرجی جو ہے یہاں سے جو الیکٹران جا رہے تھے ان کی انرجی تنی زیادہ ہے کہ جب ڈپلیشن ریجن کے اندر جو ویلنس شیل ہیں ان کے الیکٹران کو جو ہیٹ کرتے ہیں تو ان کو باہر نکال دیتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہیٹنگ کی وجہ سے ظاہر ہے کلائین کی وجہ سے ان کی انرجی لاس ہوتی ہے اور وہ انرجی جو ہوتی ہے الیکٹران کی انرجی لاس ہوتی ہے وہ انرجی جو ہے ہیٹ میں کنورٹ ہوتی ہے اس لیے یہاں ہیٹ زیادہ پروڈیوس ہوتی ہے یہاں ہیٹ کم پروڈیوس ہوتی ہے یہ ہوگا ایوالانچ بریکڈاؤن اور یہ ہوگا زینر بریکڈاؤن یعنی کہ زینر بریکڈاؤن میں الیکٹرک فیلڈ سے سرانگ بن جاتا ہے ڈپلیشن ریجن کے اندر کہ وہ الیکٹرون کو ناک اوٹ کر دیتے ہیں اور جو آرڈنری ہمارا ڈائیوڈ ہوتا ہے اس میں ایوالانچ بریکڈاؤن ہوتی ہے تو اس کے الیکٹرون جو اتنی انرڈی سے ہٹ کرتے ہیں ڈپلیشن ریجن کے الیکٹرون کو کہ وہاں سے وہ ناک اوٹ کرتے ہیں الیکٹرون تو یہ دونوں میں ڈیفرنس کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ایوالانچ بریکڈاؤن میں کولائین کی وجہ سے الیکٹرون ہول جنریٹ ہوتے ہیں اور یہاں فیلڈ کے سٹرانگ ہونے کی وجہ سے الیکٹرون ہول پیر جو ہے جنریٹ ہوتے ہیں تو یہ زینر بریکڈاؤن میں اور ایوالانچ بریکڈاؤن میں فرق ہے تو ہم اپنے دوسرے یعنی ایسا ٹاپک کی پھر ترس دوبارہ آتے ہیں درمیان میں چیز جو ہے وہ پچھلے آٹ لیکچور میں مس ہو گئی تھی مس یعنی کہ وہ کٹ گئی تھی تو اس لئے میں نے اس کو روپیٹ کر دیا اب دوسرا جو ہے ایک تو یہ دیکھیں نا کہ آؤٹپٹ وولٹیج جو ہے اس کو ہم ریگولیٹ کرنا جاتے ہیں جب انپورٹ وولٹیج جو ہے ویری کریں اب دوسری سیچیویشن کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں اگر ہم لوڈ لگا دیتے ہیں وہ لوڈ ویری کرتا ہے یعنی کہ یہاں کرنٹ جو ہے وہ ویری کرتا ہے آؤٹپٹ پہ اوپر تو پھر اس کا جو وولٹیج جو ہے اس کو ریگولیٹ ہم نے کرنا ہے تو وہ کس طرح ہوگا دیکھیں آؤٹپٹ وولٹیج جو ہے وہ دو طرح چینج ہو سکتی ہے یا تو انپورٹ وولٹیج جو چینج کر دیں یا آؤٹپٹ کا جو کرنٹ ہے جس کو لوڈ کرنٹ کہتے ہیں وہ چینج کر دیں تو پہلی چیز تو ہم نے پڑھی کہ انپورٹ وولٹیج جو ہم چینج کرتے ہیں تو زینر جو ہے کس طرح آؤٹپٹ وولٹیج کو کانسٹنٹ رکھتا ہے اب ہے زینر ریگولیشن with varying load یعنی کہ انپورٹ وولٹیج جہاں یہ کانسٹنٹ ہے لیکن لوڈ جہاں وہ چینج ہو رہا ہے یہاں دیکھیں یہ وولٹیج جہاں وہ کانسٹنٹ ہے انپورٹ وولٹیج کانسٹنٹ ہے جو اور یہاں جو ہم نے ریگولیشن یعنی کہ جو سرکٹ یہاں پہ لگایا ہوا ہے اس کی ریگولیشن جو ہے وہ ویری کر سکتی ہے یہ آر ایل کہہ لیں یہاں ہم نے لگایا ہوا ہے یہ لوڈ ریگولیشن لگایا ہے یہ پہلے بھی ہم باہر باہر یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ شو کر رہے ہیں لوڈ ریزسٹنس جہاں یہاں ریزسٹنس سے شو کر رہے ہیں اچھلی یہ انپورٹ ریزسٹنس ہوتی ہے اس سرکٹ کی جس کو ہم یہاں سے وولٹیج جہاں وہ پروائیڈ کر رہے ہیں تو یہ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو یہ اگر اوپن سرکٹ ہوگا اس کا کیا مطلب ہوا اوپن سرکٹ کے لیے آر ایل کی ویلیو جو ہے وہ انفنیٹی ہوگی یعنی کہ یہاں کوئی ریزسٹنس نہیں ہے تو جب آر ایل کی ویلیو انفنیٹی ہوگی تو ظاہر ہے اس میں سے جو کرنٹ فلو ہوگا آئی ایل کہلیں آئی ایل کی ویلیو زیلو کے پرابر ہوگی اور اس میں جو کرنٹ فلو ہوگا وہ آئی زیڈ ہوگا اب ادھر سے جو کرنٹ آ رہا ہے وہ کہلیں کہ آئی ٹی ہے ٹوٹل کرنٹ دیکھیں یہاں سے جو کرنٹ آتا ہے یہاں دو برانچس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ایک ادھر آئے گا ایک ادھر آئے گا ادھر جو کرنٹ فلو ہوگا اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ زینر ڈائیوڈ میں سے جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے اور یہ جو کرنٹ ہے یہ ہمارا لوڈ ریزسٹر جو ہے یعنی کہ جو ہم نے بیجستہ میں نے پہلے بتایا کہ جو ہم سرکٹ یہاں لگا رہے ہیں جس کو ہم نے یہ وولٹیج پروائیڈ کی ہے اس کے تھروں جو کرنٹ فلو ہو رہا ہے تو اگر یہ اوپن سرکٹ ہوگا تو دیفینیٹلی یہاں پہ اس کی کہتے ہم ریزسٹرنس جو ہے وہ انفنیٹی کو اپروچ کرے گی تو اس وقت لوڈ کرنٹ زیلو کے برابر ہوگا تو سارے کا سارا کرنٹ جو ہے وہ ادھر سے جائے گا یعنی کہ آئی زیڈ جو ہے آئی ٹی کے برابر ہوگا لیکن اگر ہم اس کو شورٹ سکٹنگ کرتے ہیں یعنی کہ ایک ہمارا انڈ جو ہے وہ ہے کہ آر ایل جو ہے وہ زیلو کے برابر ہو تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کنڈیشن اس کنڈیشن کو نام لیتے ہیں نو لوڈ کنڈیشن نو لوڈ یہ نو لوڈ ہے تو اس وقت سارے کا سارا کرنٹ جو ہے وہ زیندہ کے اندر سے فلو ہوگا ادھر کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا اور اگر اس کو شورٹ سکٹنگ کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا ایل جو ہے وہ اپروکسیمٹلی ایکول تو زیرو ہوگا اپروچس تو زیرو تو جب آئی ایل جو ہے وہ زیرو ہوگا تو آئی ایل جو ہوگا لوڈ پہ میکسیمم جو ہے کرنٹ فلو ہوگا یعنی کہ اس کو ہم کہیں گے آئی ایل میکس تو اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ کہاں سے کہاں تک ویری کرے تاکہ آؤٹپٹ وولٹیج جو ہے وہ کونسٹنٹ رہے آؤٹپٹ وولٹیج کونسٹنٹ رہے یعنی کہ یہ وولٹیج ویری کر رہی ہے یہ لوڈ ویری کر رہا ہے لیکن ہم آؤٹپٹ وولٹیج جو ہے وہ کونسٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں بل فرض یہاں پہلے آپ نے ایک ایل ایڈی لگایا ہوا تھا یہ ایک بلب لگایا ہوا تھا پھر ہم نے دو بلب لگا دیئے تو دیفنیٹلی پہلے کرنٹ جو ہے وہ کم فلو ہو رہا تھا اب کرنٹ جہاں زیادہ فلو ہونا شروع ہو جائے گا تو کرنٹ کی ویرییشن کی وجہ سے اگر ہم یہاں ڈائریکٹ انپٹ وولٹیج کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں تو ظاہر ہے کرنٹ ویری کرے گا تو وولٹیج جہاں وہ ٹراپ ہو جائیں گے لیکن یہاں زینر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں کرنٹ زیادہ بھی کر دیں یہاں کم کر دیں تو یہاں پہ آوٹپٹ وولٹیج جہاں وہ کونسٹنٹ یہ رہے گی اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آوٹپٹ وولٹیج جہاں یعنی کہ یہ آوٹپٹ ریزسٹنس کہاں سے کہاں تک ویری کروائیں کہ ہماری جو وولٹیج ہے وہ ریگولیٹر ہے یعنی کہ یہ دیکھیں ہم اس میں یہ دیکھیں اس کا کرنٹ جہاں وہ چینج ہوتا ہے یہ نی کرنٹ ہو گیا اور یہ بلفز میکسیموم کرنٹ ہو گیا آئی زیڈ میکس تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وولٹیج جہاں بھی زیڈ جہاں وہ کونسٹنٹ رکھنا چاہتے ہیں بلفز یہ ٹین وولٹ ہم لیتے ہیں زینر جہاں ٹین وولٹ کا لیتے ہیں اب زینر وولٹیج جہاں وہ ٹین وولٹیج کے برابر ہے یعنی کہ یہاں پہ وولٹیج ٹین وولٹ ہی رہے گی اگر ہم دس ایلی ڈی لگا دیں یا ایک ایلی ڈی لگا دیں لیکن وہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں سے کہاں تک ہماری ریزسٹنس جہاں ان کی ویری کر سکتے ہیں تاکہ وولٹیج جہاں وہ ریگولیٹ رہے کونسٹنٹ رہے تو دیفنیٹلی ہوگا کیا کہ یہ جو کرنٹ ہے یہ ویری کرے گا ظاہر ہے یہ کرنٹ انکریز ہوگا تو یہ ڈیکریز ہوگا یہ کرنٹ انکریز ہوگا تو یہ انکریز ہوگا کیونکہ پیچھے سے کرنٹ جو آرہا ہے وہ کانسٹنٹ ہے وہ آرائی ٹی کے برابر ہے تو سب سے پہلے ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ٹوٹل کرنٹ کتنا فلو ہو رہا ہے بل فرز یہ انپٹ وولٹیج ہے وہ ٹوینٹی وولٹ ہے بل فرز اور وی زیڈ جو ہے وہ ٹین وولٹ ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہاں پہ جب کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا تو سارے کا سارا کرنٹ جو ہے بلکہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے کرنٹ کتنا فلو ہو رہا ہے وہ تو ظاہر ہے یہاں کرنٹ جو ہے یہاں کرنٹ انکریز ہوگا تو یہاں ڈیکریز ہو جائے گا یہاں ڈیکریز ہوگا تو یہاں انکریز ہو جائے گا یعنی کہ یہ کرنٹ کی جو ویریشن اس میں آرہی ہے یہ اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے دونوں ایک دوسرے کر ایسی پروکل جو ہیں وہ چلتے ہیں اب آئی ٹی کی ویلیو جو ہے فائنڈ اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آئی ٹی جو ہے وہ کسطہ نکالیں گے اگر یہ ایرزوسٹنس فور ہنڈڈ ہون کے برابر ہے اور یہ ہم نے جو ویلیو سپوس کی ہیں کہ انپورٹ وولٹے جو ہے وہ ٹونٹی وولٹ ہے بل پر وہ کانسٹنٹ ہے اور آؤٹپٹ وولٹے جو ہے ٹین وولٹ ہے یعنی کہ یہاں پہ یہ بھی ڈیپنیٹلی کانسٹنٹ رہے گی تو آئی ٹی کس کے برابر ہوگا یہ دیکھیں آئی جو ہوتا ہے یعنی کہ اس کے کراس وی آر کس کے ایکل ہوگا وی ان مانس وی زیڈ یعنی کہ یہاں پہ وولٹے جو وی ان ہے یہاں پہ وولٹے جو وی زیڈ ہے تو اس کے کراس پوٹنشل کا ڈفرنس جو ہوگا وہ وی ان مانس وی زیڈ کی ایکل ہوگا تو یہاں سے ہم آئی ٹی کی ویلیو نکالتے ہیں آئی ٹی آر is equal to وی ان مانس وی زیڈ آ جائے گا اس کا کیا مطلب ہوا کہ آئی ٹی یہاں پہ جو آئے گا وہ وی ان مانس وی زیڈ اوور آر ہوگا تو اس سیچیشن میں کیا ہوگا تو وی ان جو ہے آپ کے پاس ٹونٹی وولٹ ہے اور وی زیڈ جو ہے وہ ٹین وولٹ ہے اور آر جو ہے وہ فور ہنڈرڈ وولٹ ہے سوری یہ ریزسٹ اوم ہے تو یہ آ جائے گا ٹین اوور فور ہنڈرڈ اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ اچھا لو اس کو ملی میں کنورٹ کرتے ہیں تو وان تھاؤوزنڈ تو یہ آ جائے گا ملی ایمپیر تو یہ دیکھیں یہ دو زیرو اس سے کینسل کر دیں باقی ہنڈرڈ بچے گا تو یہ آ جائے گا ٹونٹی ٹونٹی فائی تو یہ آ جائے گا ہنڈرڈ ووور فور ملی ایمپیر تو اس کا ہن کہہ سکتے ہیں ٹونٹی فائی ملی ایمپیر اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ٹی جو ہے اس سچیشن میں ٹوٹل کرنٹ جو فلو ہو رہا اس میں سے بھی اس میں سے بھی وہ ٹونٹی فائی ملی ایمپیر کے برابر ہو رہا ہے اب یہ دیکھنا جاتے ہیں کہ اگر یہاں اوپن سرکٹ ہوگا یعنی کہ یہ سچیشن ہوگی کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا تو اس وقت یعنی کہ آر کی ویلی انفنیٹی ہوگی تو ظاہر ہے یہاں سے کوئی کرنٹ فلو نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سارے کا سارا کرنٹ جو ہے وہ زینر سے فلو ہو رہا ہوگا لیکن اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ریزسٹنس کہاں تک ہم ڈیکریز کریں یعنی کہ لوڈ کتنا انکریز کریں تاکہ ہماری انکریز کریں گے تو ریزسٹنس جائے اس کو ڈیکریز کرنا پڑے گا انفنیٹی سے نیچے لانا پڑے گا تو ہم وہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میکسیمم یا مینیمم ریزسٹنس جائے یہاں کتنی ہونے چاہیے تاکہ اس کے اکراس وولٹیج جو ہے وہ کونسٹنٹ رہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں آئی ٹی کی ویلیو جو ہے آپ کے پاس آگی ٹونٹی فائی ملی امپیر تو یہاں پہ آر ایل کی ویلیو کتنی ہونے چاہیے تاکہ آؤٹپٹ وولٹیج جو ہے وہ وی زیڈ کے برابر ہی رہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آئی ٹی جو ہے وہ ٹونٹی فائی ملی امپیر آچھا ایک اور بات کہ آئی زیڈ جو ہے بے لفاظ وان ملی امپیر اور یہ جتنا بھی ہو سکتا ہے چلو فیفٹی ملی امپیر لے ہنڈرڈ ملی امپیر لے یہ میکسیموم کرنٹ تو مینیموم کرنٹ اس کا وان ملی امپیر ہونا چاہیے اس سے کم کرنٹ فلو ہوگا تو ظاہر یہ ریگولیٹ نہیں کر سکے گا تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وی زی جو ہے وہ ٹین وولٹ ہے اور یہ ٹین وولٹ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک آئی زی کی ویلی جو ملی امپیر ہو جاتی ہے ملی امپیر سے کم وولٹ اگر کرنٹ اس میں فلو ہوگا تو ظاہر یہ ریگولیشن جو آز کر دے گا اس کا کیا مطلب ہوا کہ مینیمم کرنٹ یہاں سے فلو ہو سکتا ہے آئی زی کی ویلی جو ہو سکتی ہے آئی زی میکس مینیمم کی ویلی جو ہو سکتی ہے وون میل امپیر ہے اور اس میں ٹوٹل جو کرنٹ فلو ہو ہونا چاہیے اٹ لیس ٹوٹی فور میل امپیر یہ دبارہ دیکھیں کہ آئی ٹوٹل جو ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا آئی زی پلس آئی ایل اور یہ مینیمم کرنٹ جو ہے اس کی ویلی جو ہے وون میل امپیر اور اس کی ویلی ہم نے نکال ہے کہ یہ ٹوٹ یعنی یہ آئی ایل ہے اور اس کی ویلی ہم نے نکال ہے کہ یہ ٹوئنٹی فائی میل امپیر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئی ایل کی ویلی ہے ٹوئنٹی فور میل امپیر جو ہونے چاہیے اس سے کم نہیں ہوگی سوری اس سے زیادہ نہیں ہوگی تو آئی ایل جو ہے ٹوئنٹی فور میل امپیر اب ٹوئنٹی فور میل امپیر ہمارے پاس کرنٹ ہے اس کے اقراس تو وولٹ اس کے اقراس ہے ٹین وولٹ تو رسٹنس کتنی ہوگی آر ایل 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 آئی ایل اب وی ہے ٹین تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ آجائے گا ٹین ملٹی پل دو وولٹ جو ہے آپ کے پاس ٹین وولٹ ہے اور یہ ہے ٹونٹی فور میل امپیر میل کو اوپر لے جائیں گے تو ٹین پاور تھری بن جائے گا تو یہ ٹین تھاؤزنڈ کو ٹونٹی فور سے ڈیوائیڈ تک کی وولٹ اگر ریزسٹنس یہاں لگائیں گے تو اوپٹ وولٹ جو ہے وہ ٹین وولٹ رہے گی یعنی کہ یہ ہمارا زینر جو ہے اس کو ریگولیٹ رکھے گا ٹین وولٹ کے اوپر ہی رکھے گا تو یعنی کہ اگر ہم وان کلو ہم لگاتے ہیں ٹو کلو ہم ٹین کلو ہم ہنڈرڈ کلو ہم تو یہاں جو بھی ریزسٹنس لگائیں گے لیکن اس کی ویلیو فور ٹونٹ ہم سے زیادہ ہو تو یہ ہماری وولٹ جو ہے وہ ٹین وولٹ رہے گی آؤٹپٹ پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح یہ ہمارا زینر ہے یہ کرنٹ کو یعنی لوڈ جو ہماری یہ ریزسٹنس زیادہ ہوتی جائے گی اس کا کرنٹ کم ہوتا جائے گا اس کا کرنٹ زیادہ ہوتا جائے گا لیکن یہ وولٹ جو برقرار رہے گا تو یہ آپ جو میری لیکچر ہیں اس میں آپ کو کوئی بات نہ سمجھ جائے تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا میں جواب دینے کے خوشش کروں گا اللہ حافظ